بھوپال شہر دیش کے ان شہروں میں سے ہے جہاں آس پاس پرکرتی اور اتحاس اپنے باہیں پسارے ہوئے آپ کا سواغت کرتے ہیں راجدھانے سے جب آپ پور بدشا کی اور اسٹھیت رائیسین زلے کی اور روانہ ہوتے ہیں تو یہاں آپ کو ویہنگم نظارے ڈی ای ون دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہیں اتحاس کے پلنوں میں سٹیمٹی ہوئی دھروہریں بھی نظر آتی ہیں انہیں پراکرتک اور اتحاسک دھروہروں کے بیچ ہی ہے ایک ایسی جگہ جہاں پرکرتی اور آستھا آپ کا سواغت کرنے کو آتر ہے سمردھا یہ جگہ ہے بھوپال سے محض چھبیس کلومیٹر کی دوری پر جہاں آپ پرکرتی کے ساتھ نکٹتا کا ناتہ جوڑ سکتے ہیں رائیسین روڈ پر اسٹھیت سمردھا گاؤں کو ایکو پر ایٹنشتھل کے روپے وکسٹ کیا جا رہا ہے اندر پرویش کرتے ہی ہمیں جنگلوں کے بیچ بنی سڑک ملتی ہے جس کا نرمان بن بیبھاگ نے گاڑیوں کی آباجاہی میں سگم تلانے کے لیے کیا ہے جب گاڑی میں سوار ہو کر دھول بھرے راستوں سے چاروں طرف گھرے ہوئے ساگون کے ونوں کو نہارتے ہوئے سمردھا ون شیطر کے اندر پرویش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ون خود آپ کو سلامی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان راستوں سے گزر کر آپ پہنچ جائیں گے سمردھا کے اندر اسثیت ریشٹ ہاؤس میں ویسے اس ریشٹ ہاؤس کا نرمان پریٹکوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے بھی کیا گیا ہے حالانکہ یہاں آنے والے پریٹک جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ پرکرتے سے روبرو ہونے کا کوئی موقع نہیں گوانا چاہتے ہیں امیمان یہ ریشٹ ہاؤس سے زیادہ باہر پرکرتے کی گود میں بیٹھ کر ہی پکنک کا آنند اٹھاتے دیکھے جا سکتے ہیں یہاں آ کر پریٹک اس قدر مستیمت ہو جاتے ہیں کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون بچہ ہے اور کون بڑا جب آسمان چھوٹے درختوں کو تھنٹی بیار سہلاتی ہے تو یہاں کا ماحول خوش کبار سا ہو جاتا ہے جب چاروں اور نظر گھوماتے گھوماتے کسی وٹ برکش پر نظر پڑتی ہے تو ان ایک ساتھ پونچائیوں کو چھوٹے ہوئے تنوں کو دیکھ کر اس کی چڑوں کی گہرائی اور ان کے کئی سال پرانا ہونے کا آبھاس ملتا ہے یہ سمردہ بھوپال سے ایک تو نجدیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیسرک سندرتہ کا ایک انکم ہم چھٹا دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اسی بہسم کا لفت اٹھانے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور بہت ہی آنند کی انبوتی کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایڈکیشنل پونٹ اف ویو سے بھی بہت اچھا ہے بہتنی کے سٹوڈنٹس جو کی سٹڈی کر رہے ہیں یہاں پر بہت ساری پلانٹس کی ویریٹیز ہیں جو شایر ہم نے نہیں دیکھی ابھی میں نے ایک سامپل بھی کلیکٹ کیا جا کر پوچھوں گے کسی سے کہ کس کا سامپل ہے بچوں کو بھی لطفہ آ رہا ہے اب بچے جنگل نہیں دیکھاتا بچوں نے آج پہلی باری جنگل دیکھ یہ جگہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ خود کو ان جنگلوں میں سوانے کے لیے بیتاپسہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں آئے ہوئے پرائٹک نزدیک سے اس سوندھرے کا آنند اٹھانے کے لیے جنگلوں میں ٹریکنگ کا آنند اٹھانے سے خود کو روک نہیں پاتے ہیں جتنے اس جگہ خوبصورتی بکھری ہے اتنا ہی یہاں آنے والے پرائٹکوں کو ایکو ٹوریزم ویبھاگ سے اس جگہ کو اندیکھا کیے جانب کو لے کر شکایتیں بھی ہیں یہ جو پوری جگہ ہے وہ ایک نیسرگیک سوندھرے سے پریپون ہے پرکرتی کا سورم میں واتاورن یہاں پر موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر پرائٹن ویبھاگ نے کچھ مولبوس ویدہ ہیں جو پرائٹکوں کے لیے انیوارے ہونی چاہیے وہ یہاں پر اپستت نہیں ہے مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک پرکرتک سوندھر سے پریپون واتاورن ہے پردوشن مکت چھیتر ہے پورا لیکن پھر بھی اگر یہاں پر پرائٹن ویبھاگ اپنی طرف سے کچھ پرائاس کرے تو یہ جگہ پرائٹن کے لیے بہت انکول ہو سکتی اور کافی فیمس ہو سکتی پرسید ہو سکتی گھنے بلوں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ ایسا آبھاز کراتی ہے جیسے یہ کرنے کب سے دھرتی کو چھونے کے لیے بیتاپ تھی اس جگہ پانی کی اپلپ دھتا کو رکھنے کے لیے یہاں ایک سٹوپ ڈیم کا نرمان کروایا گیا ہے جس سے یہاں بارہ مہنے پانی کی اپلپ دھتا رہتی ہے جس سے یہاں رہنے والے جنگلی جانوروں کو پینے کے پانی کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جب نیسرگیت روپ سے بنے ان تالابوں میں ونوں کی آکرتی دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ گھنے درخت بھی اپنی خوبصورتی کو نہا رہے ہیں پانی کے اندر گوتا لگاتی ان مچھلیوں کو دیکھ کر یہاں کی جیب بیویدتا کے بارے میں پتا چلتا ہے یہ نہیں پانی کے اندر کی یہ پتھر ایسے لگتے ہیں جیسے بھرکٹی نے انہیں خود بیٹھ کر تراشا ہو پانی سے بھرپور اس جگہ کا نام ہے جامن جھورا یہاں بڑی سنکھیا میں جامن کے برکش ہونے کی وجہ سے اس کا نام جامن جھورا پڑ گیا ہے ویسے یہاں جامن کے علاوہ کئی اور درنہ پہ پڑ جاتیوں کے ہر بل برکش بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں ہر موسم میں ہریالی رہنے کی وجہ سے یہ جگہ پکشی پریمیوں کے لیے اور بھی خاص بن جاتی ہے کیونکہ یہاں انہیں پرواسی اور اپرواسی پکشیوں کا اچھا جمعورہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس پراکرتک باتاورن سے باہر نکل کر اب ہم چلتے ہیں آستھا کے کے اندر کی اور سمردھا کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو گھنے جنگل تو ملتے ہی ہے ساتھ ہی ان پتھریلی چٹانوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا درشی ہی بتل گیا ہو یہ جگہ ہے پراشین شو مندر گفاؤں کے اندر شتیت اس مندر کے اندر پرویش کرتے ہیں تو ایک الگ ہی نیرہوتا کا سامنہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پرکرتی خود بھی دھیان میں کھو گئی ہے یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے چل چلاتی ہوئی دھوپ میں بھی جب ان گفاؤں میں بیٹھتے ہیں تو بہت سکونیت بھری تھنڈک محسوس ہوتی ہے اونچی اونچی چٹانوں کے بیچ بسا یہ مندر اور دوسری اور گھنے جنگل ایک منورم درشی پیدا کرتے ہیں ان سیڑیوں پر چڑھ کر جک اور شت دھالو مندر کے اندر پرویش کرتا ہے تو اندر پیٹھی ہوئی شانتی اس کی سارے تھکاوت کو دور کر دیتی ہے اور اسے اکدم تاز آدم بنا دیتی ہے پرکرتی میں ان گفاؤں کو اس قدر خوبصورتی سے تراشا ہے کہ یہاں آگر نیا احساس ہوتا ہے کہیں پر ان گفاؤں میں بنی آکرتیاں اس بات کا آباز کراتی ہیں جیسے شاید کبھی پراجین سمائے میں یہاں کوئی جوالا مکھی پھوٹا ہو اور بہتا لاؤں ان چٹانوں پر اپنے نشان چھوڑ گیا ہو یہ گفاؤں اس پرکار سے بنی ہے کہ ان کی نیچے بیٹھ کر آپ گھنے دھوک یا جھما جھم برستے پانے سے خود کا بچاؤ کر سکتے ہیں اور یہاں نظر دوڑائیں یہ چٹان ایسا آباز کراتی ہے جیسے کوئی کچھوہ آگے بڑھنے کی تیاری میں ہو وہیں اس چٹان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا سا ڈائنسور اپنا موں کھولے آسمان کو ہی نگلنا چاہتا ہے یہ چٹانوں کو دیکھ کر کئی بار تو ایسا وہم ہو جاتا ہے کہ چٹانیں اب گریں اور تک گریں ان گفاؤں میں دیواروں میں انکیت پراغیتیہاسی کال کی شیل چترکاری جو لال نیلے سفید رنگوں سے بڑھائی گئی ہے بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ملتا ہے کہ ہمارے پوروجو نے اپنے جیون کے کچھ پل یہاں بھی گزارے ہوں گے بھائی ہی سمتلیت انداز میں کھڑی یہ چٹانیں اور گفاؤں میں انکیت ان شیل چتروں کو دیکھ کر کردار تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھیم بیٹھکا تو نہیں پہنچ گئے نا سمندھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج تھا کہ تحاس تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ ہی بیبین پرکار کی ون سمپدہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے ان گھنے بنوں کے بیچ مسکراتا یہ ٹیسو کا برکش اس بات کی گواہی دیتا نظر آ رہا ہے کہ ہولی نے دستک دیتی ہے اور ون بھی رنگوں سے سرابور ہونے کو تیار ہے بس نکڑ پڑیے سمردھا کی اور موسیقی موسیقی